نمشکار مہدی پاک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستوں کیا موڈی سرکار مطلب انڈی اے سرکار دن بہ دن ایوری ڈی ایوری پاسنگ ڈی کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اس بات کا اس سچائی کا احساس موڈی اور شاہ کو ہونے لگائے اب آج کی ہی مثال دیکھئے آج دلی میں بہت ایمپورٹنٹ بہت اہم آل پارٹی میٹنگ تھی آل پارٹی میٹنگ کا مطلب جتنی بھی پارٹیاں انڈی اے ہو اپوزیشن ہو جو بھی پارٹی ہو ساری پارٹیاں جو لوگ صبح میں ان کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ سے اس ایمپورٹنٹ میٹنگ سے موڈی جی اور شاہ صاحب نے اپنے کو دور رکھا شاہ صاحب جو تھے موڈی جی کے چانک کے وہ ممبئی چلے گئے پارٹی کی میٹنگ لینے اور موڈی جی نے اپنے کو الگ الگ کارکرموں میں بیزی رکھا وہاں نہیں گئے اور اس میٹنگ میں جو آل پارٹی میٹنگ تھی اس میں راجناتھ سنگھ کو آگے کر دیا گیا موڈی اور شاہ نے موڈی اور شاہ نے راجناتھ کو آگے کر دیا کیونکہ موڈی کو پتا تھا کہ میٹنگ میں بھبال ہوگا ہنگامہ ہوگا اب جب آل پارٹی میٹنگ شروع ہوئی تو پھر ہنگامہ بھی ہوا اور ہنگامہ اس لئے ہوا کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ چاہے اپوزیشن کی ہو یا انڈی اے میں ہو وہ ایک سر سے اس بات کا ویرود کر رہی ہیں کہ بی جے پی جان بوچ کر ہندو مسلم کارڈ کر رہی ہے کامڑ یاترہ کے دوران جس طرح سے یوگی سرکار نے یا پھر اترہ کھن کی دھامی سرکار نے یہ آدیش دیئے ہیں کہ چھوٹے دکاندار اپنی دکان کے آگے نیم پلیٹ لگائیں اپنا نام کلیئر کریں یعنی ہندو یہ بتائے کہ وہ ہندو ہے مسلمان یہ بتائے کہ مسلمان ہیں اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جین چودری جو سیوگی آج انہوں نے پہلی بار مائک پہ کہا کہ وہ اس نیتی کا اس فیصلے کا ویرود کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کو واپس ہونا چاہیے اس سے پہلے جی ڈی او نتش کمار کی پارٹی نے بھی کہا ہے کہ نہیں گلت ہے یہ یہ آپ ہندو مسلم کارڈ کھل رہے ہیں آپ دھرم کا کارڈ کھل رہے ہیں دھرم کو آگے کر رہے ہیں آپ یہ فیصلہ واپس لیں اور شروع سے یہاں کی پرمپرہ رہی ہے کسی نے یہ نہیں دیکھا کسی نے بیر نہیں کیا کہ ہماری سیوہ کون کر رہا ہے تو یہ پہچان کر کے چنیت کرنے کی جو بات ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا پردان منتری جی کی جو بیاکشہ ہے بھارتی سماج کے بارے میں اینڈیا کے بارے میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا ویسواس یہ لگائے گے پرچیبند اس نیم کی ویرود ہے اب سوچے امیت شاہ کو یا مودی جی کو یہ امید نہیں ہوگی کہ اینڈیا کے جو سہیوگی دل ہیں جیسے جین چودھری کی پارٹی یا چراک پاسوان ہیں یا نتش کمار ہیں یہ پارٹیاں بھی آنکھ دکھا کر بات کریں گے اور کہیں گی کہ آدیش واپس لوگ اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا مودی جی فون کریں گے یوگی آدتنات کو جو ناراض بیٹھیں کیا مودی فون کر کے یوگی آدتنات سے کہیں گے کہ یہ فیصلہ واپس کریے رد کریے کینسل دس آرڈر کیا مودی جی فون پر یوگی کو کہہ سکتے ہیں آج کی تاریخ میں آج جس زمین پر مودی کھڑے ہیں جہاں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور پہلے سے ہمیشہ اور یوگی کی ٹینشن چل رہی ہے کولڈ وار چل رہی ہے کیا مودی یوگی کو فون کر کے کہہ سکتے ہیں آج کی تاریخ میں کہ آرڈر واپس لو آدیش واپس لو کیا اتنی حمد مودی کر پائیں گے اور اگر مودی ہمت نہیں کر پاتے چپ رہتے ہیں جیسے آج وہ دور رہے آل پارٹی میٹنگ سے تو پھر ایک چیز دوستوں تہہے ایک چیز یہ تہہے کہ جو بجٹ ستر سوموار سے شروع ہو رہا ہے اس میں نہ صرف کانگریس ہنگامہ کرے گی سماج وادی پارٹی ہنگامہ کرے گی ترنمول کرے گی ساری کی ساری جو پارٹیاں ہیں جی ہاں ساری کی ساری انڈیا آلائنز کی پارٹیاں وہ تو ویروت کریں گی کریں گی پہلی بار مودی کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں جراک پاسوان جین چودری نتش کمار اور ہو سکتا آگے نائیڈو وابو کیونکہ نائیڈو وابو کو بھی کہیں نہ کہیں مسلم ووٹ چاہیے اور ان کا جو کردار ہے آندر پردیش میں وہ سیکولر ہے وہ مسلم کے فنکشنز میں جاتے تو نائیڈو بھی آگے چل کر ووٹ پولٹکس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ بھی ان کو بھی بولنا پڑے گا مودی جی گھرے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ یوگی کو فون نہیں کرتے تو ان سے حساب مانگا جائے گا پارلیمنٹ میں اور جو سطر سمار سے شروع ہو رہا ہے دوستو جو بڑا سوال ہے بگ قویسچن ہے وہ یہ ہے کہ مودی جی جو سوہ مہینے پہلے تک ایک فون میں چٹکی میں مکہ منتری ہٹا دیتے تھے کیابنیٹ بدل دیتے تھے آج سوہ مہینے بعد چار جون کے بعد خاص کر مودی جی اتنی کمزور استھیتی میں ہے کہ اپنے ہی مکہ منتری جن کو انہوں نے خود مکہ منتری کی کرسی پر بیٹھایا ہے یوگی جی کو فون نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ یادیش رد کر دوئے ہیں اتنی کمزور استھیتی ہے اور کیا وہ all party meeting اس کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ہی صحیح یوگیوں کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ببال ہوگا تو ایک طرف یوگی ہیں پہاڑ جیسی چنوٹی مودی جی کو فون کرنا ہے کہ آدیش رد کریں مودی جی کے پاس ایک وکل پیئے اور دوسرا اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں بجٹ سطر میں ہنگامہ ہوگا اور وپکش کے ساتھ ساتھ مودی جی کے ساتھی بھی اس آدیش کا ویروت کریں گے جو یوگی نے دیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف پہاڑ ہے ایک طرف کھائی ہے اور دن بہ دن مودی جی کی ستھیتی بڑی کمسور ہوتی جا رہی ہے اور اگر یہ تین راجیوں کے چناؤں کہیں ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا الٹی گنتی شروع ہو جائے گی کیا مودی جی پانس سال پورے کر پائیں گے ڈھائی سال پورے کر پائیں گے بارہ مہینے مودی جی چل پائیں گے مودی کی گارنٹی کیا کہتی ہے دو خاص میمان ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر روی کان تھے لکنوں سے جڑ رہے ہیں یوگی کے مزاس کو سمجھتے ہیں کہ یوگی اس سچویشن میں کیا کریں گے کیا واقعی یوگی نے مودی کو پسا دیا ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ آج اومہ کانت لکھیڑا ہیں ورش پترکار ہیں ان سے میں واقعی یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی کیا یہ سرکار کو بارہ مہینے چلا پائیں گے فیلال دو بارہ مہینے یا پانس سال پورا کر پائیں گے یہ بڑا سوال ہے تو چلتے ہیں پروفیسر روی کانت صاحب کے پاس ان کو سنتے ہیں اور پھر اومہ کانت لکھیڑا صاحب کو سنتے ہیں ڈاک صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ آپ تو یوگی کے مائنڈ کو سمجھتے ہو پوری رسرچ ہے پوری شود کر رکھا ہے آپ نے یوگی کی پرسنالٹی پر اور کئی برسوں کا شود ہے آتا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یوگی کا جو مزاز ہے یوگی کے جو تیور ہے یوگی کی جو ایک اگریسیو ان کی پرسنالٹی ہے کیا یوگی اس مدے پر اس مدے پر کیا یوگی جی موڈی کی بات مانیں گے یا ہو سکتا ہے یوگی موڈی کی بات کو ٹال جائیں کیا موڈی کی بات مانیں گے کی نہیں مانیں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں کی یوگی جی یہ چاہتے ہیں کہ موڈی جی پھون کریں یہ وہ بھی تو دکھا ہے تو جو ہندوت کا ان کا مخوٹا ہے وہ اتار دے پہلے اور اس کے بعد پھر یوگی جی کا اپنا گیم ہوگا کہ جیسے ایک اے شرما کو چھ مہینہ انتظار کروایا تھا اور یوگی جی کو بہت انتظار کروایا موڈی جی نے ساپ پرمک سچے وہ اپنا نیوکت نہیں کر پا رہے تھے ڈی جی پی تو آج بھی نہیں کر پا رہے اور آپ نے ٹھیک کہا یوگی آدھت ناچ کو سیدھا انیس نہیں اب اکیس والا کھیل کرنا ہے بڑی لائن کھینچنی ہے اور وہ بڑی لائن ہندوت کی تب ہی ہوگی جب یہ میسیجنگ ہو باقاعدہ کہ موڈی جی نے پھون کیا اور یوگی جی نے نہیں مانا یہ اصلی بڑی لائن ہوگی اور یہیں گجراتی لوبی کی یہی مات ہوگی اسی پر کھلنا ہے یوگی جی لکھرہ صاحب میرا جو سیدھا سوال ہے ڈاک صاحب سے تو مجھے جواب مل گیا سیدھا سوال میرا یہ ہے کہ یوگی آدھت ناچ نے جس طرح سے آدیش جاری کیا مسلمان جو ہیں اپنی دکان پر میں سیدھے سیدھے کہہ رہا ہوں ہندو تو بہانہ ہے اصلی بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اپنا نام رکھے کہ میرا نام احمد ہے میں پھل بیشتا ہوں میرا نام جو ہے جفر ہے میں چائے کی دکان چلاتا ہوں میں بیڑی بیشتا ہوں میرا نام یہ ہے تو بیسیکلی یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے پہچان کے لیے یوگی نے کیا ہے اب یوگی نے جو کارڈ کھیلا ہے اس کارڈ پر گھگی بنی ہوئی ہے موڈی کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کریں تو کیا انہوں نے تو ہندو کا کارڈ کھیل دیا تو کیا آپ کو لگتا ہے یوگی نے جن کی کرسی ہٹانا چاہ رہے تھے جن کو مکہ منتری کے پد سے ہٹانا چاہ رہے تھے مسٹر امیش شاہ کیا ان لوگوں پر ایک ایسا تیر مارا ہے ایسا داؤں چلا ہے کہ ان دونوں گجرات کے نیتاؤں کو سمجھ نہیں آرہا یہ خود فس گئے موڈی اور شاہ انہوں نے فس نہیں گئے ایسی جگہ فس گئے ہیں کہ ان کا باہر نکلنا مشکل ہے دلدل میں فس گیا رت موڈی کا رت جو ہے آپ کا دلدل میں فس گیا وہ باہر نہیں نکل سکتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پسمی اترپردیش بہت سنسٹیب ہے سوسلی بڑا سنسٹیب ہے اور موڈی نے یوگی نے جو داؤں چلا ہے یوگی نے بیسیکلی جو انڈی اے سرکار ہے جس کو موڈی لیٹ کر رہے ہیں اس انڈی اے سرکار کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے کیونکہ جو سنگ پریوار اس کے جو آؤٹفٹس ہیں ان کے جو بیان آ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ انگڑائی ہے آگے اور لڑائی ہے مطلب ابھی تو کاؤڑ یاترہ میں یہ کام شروع ہوا ہے اس کے بعد اس نے آل انڈیا لیبل پر لاغو کیا جائے گا تو آل انڈیا لیبل پر لاغو کریں گے تو آپ بھائی صاحب یہ امرنات یاترہ پر بھی لاغو ہوتا ہے کیونکہ وہاں تو کھلی جتنے لوگ ہیں وہ سب مسلمان ہیں جی 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 سیوا کرتے ہیں اور یہ باقی جگہوں پر جو یاترہیں راجستان میں مدھے پردیس میں چھتیز گھڑ میں جو دھارمی کے جو اتصاب ہوتے ہیں وہاں بھی اگر اس طرح جے بورڈ لگنے شروع ہو جائیں گے اور کاؤڑ یاترہ تو بیہار پہ بھی نکلتی ہے دیو گھر میں میں جب بیہار میں تھا تو دیو گھر میں وہاں بھی کاؤڑ یاترہ کاؤڑ یاترہ لیکن لوگ جا رہے تھے راستے میں تو میرا یہ کہنا ہے کہ جلاوی شیخ جو ہے یہ جلاوی شیخ یاترہ کو کچھ ٹائمنگ یہ ٹائمنگ ایک قسم سے گہری درار یوگی اور گزرات لوبی کے بیچ میں اس نے ڈال دی ہے اور جو کوالیشن گورنمنٹ موڈی جی کی لیڈرشک میں دلی میں کام کر رہی ہے کھنچہ تانی کے بیچ میں اس کے لئے مشکل کھڑی ہو جائے کیونکہ اگر بیان باجی انڈی اے کے الائز کرنا شروع کریں گے جائن چودری دو ایم پی بیان دے دیا بیروز میں کھل کر کے جیتر نام مانجی بیٹھاگ مینی کے جین چودری کی جگہ جین چودری یا سارنپور میں تھے میری بات ہوئی تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزے اور جیسے 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 یہ پریسر بڑھے گا اس میں نتیش کبھار نے بھی سرسنے رکھ دی بیہار کا حساب دو بیہار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یوگی نے موڈی اور شاہ دونوں کو فسا دیا ایک ماسٹر سٹوک کیلا ہے اور ان کو سمجھ نہیں کیونکہ مسئلہ ہندو تو کا ہے اور موڈی جو ہیں اس پر بیک فوٹ پر آ گئے ادھر جو ان کے الائز ہیں ان کے جو ساتھی پیٹ پر چڑھ بیکرم بیتال کی ستتی ہے اگر آپ دیکھیں ایک بنیادی فرق ہے بنیادی فرق ہے میری سرکار ہندو تو کی ہے پر چند بہمت ہے لیکن یہ بات موڈی تو نہیں کہ سکتے نا کہ میری سرکار ہندو سرکار ہے اس میں سمجھ 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 پاسوان ہیں اس میں دین چودری ہیں یہ تو ہندو تک پارٹ نہیں ہے موڈی کی سرکار یوگی کی سرکار بھلے بھاج پا کی ہو لیکن موڈی کی سرکار بی جی پی کی نہیں ہے موڈی کی سرکار دراصل سچائی ہے کہ نتیش اور نائیڈو کی سرکار ہے یہ بتائیے کہ امیشہ صاحب ہیں یہ ایک فون کرتے ہیں اور گجرات کا مخے مانتری اور مخے مانتری پوری کیبنیٹ بتل جاتی ہے امیشہ ایک فون کرتے ہیں اور مخے مانتری ہے تیرت سنگ راوات ہو اس تیفہ دینا پڑ جاتا رات ہو رات ید راپ جیسا نیت ساؤتھ کا جس نے ساؤتھ میں بی جی پی کھڑی کی ہو مخے منتری کورسی سے ہٹا دیا ایک فون گیا اشارہ ہوا کورسی چھوڑ دی اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ امیت شاہ فون نہیں کر پا رہے امیشہ بگلے جھاک رہے موڈی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ گجرات لابی کو کیا ہو گیا ڈاک صاحب کیا ہو گیا سامسون دیا کیا ہو گیا اور کس نے سامسون دیا ہے وہ پہلے دو سو باؤنوے کے نردر بودی تھے پھر تین سو تین کے ہوئے تین سو تیرہ کے ہوئے اب دو سو چالیس کی نردر بودی ہے تو وہ جو جو طاقت تھی جو اہنکار تھا وہ سب گائب ہو چکا ہے اب نردر بودی کو کیول سرکار میں بنے رہنا ہے اس لیے نیتی شنائیڈو کو بھی جین چودری کو بھی چراغ پاسبان کو بھی جیتر مانجی کو ان سب کو جٹا کر رکھ رہے دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی جو انتر دوند تھا وہ گہرانے لگا ہے اور اس کا کیندر یوگی عدیت نات بن رہے خلے عام چیلنج دیا پچھلے پانچ سات سال میں نریندر بودی کے سامنے اس طرح سے کبھی جھکے نہیں یوگی عدیت نات بھلے ہی انہوں نے ایک کار کے پیچھے دوڑا دیا ہو کچھ بھی کر دیا ہو لیکن انہوں نے حکم کو اس طرح سے بجایا نہیں کہ آپ نے کہ دیا فرمان جاری کر دیا تو ہو گیا آپ کہ دیں کہ آج کیابنیٹ پوری گائی تو ہو جائے گی یہ اتنا پردیش یہ سمبھو نہیں ہے اور ایک نیا برانڈ تیار کر رہے یوگی عدیت نات اور اس برانڈ کے سامنے گجرات کے پورے برانڈ کو فیل ثابت کرنا ہے تب ہی ان کے لیے راستہ تیار ہو سکتا ہے آگے کا تو اس لیے یوگی عدیت نات کو ہٹانا ایک تو آپ چھٹکیوں میں نہیں کر سکتے کہ آپ نے اشارہ کیا یہ وہ یوگی عدت نات نہیں ہے کہ تم دن کو اگر رات کہو تو رات کہیں گے یہ تو بابا جی ہے مجھے تو نشکرش بتائیے نا پروفیسر صاحب مجھے نشکرش بتائیے نشکرش کیا نکل لائے کی موڈی اور امیت شاہ فس گئے ہیں خائی میں گر گئے مطلب اوپر سے آسمان سے گرے خجور میں اٹک گئے درشکو کو یہ بتائیے جس کو لوگ کہتے تھے سورج اس نہیں ہوتا ہے یہ موڈی میجک ہے یہ آدمی جادو گر ہے یہ بھگوان کا اوطار ہے اس نوٹ بائی لوجی کل اب کیا ستھتی سر یہ بتائیے آپ کو لوگ سننا کبھی ڈوبتا نہیں ہے ان کے زمانے میں اور وہ چلے گئے یہ تو نردر موڈی ہیں اور موڈی جی اگر یہ سوچتے ہیں آمیت شاہی جن کی سبتہ جیدہ نظریں ہیں کہ ہم یوگی اریتنات کو ہٹا دیں گے تو یہ سمبھاؤ نہیں کھولا چیلینج ہے یہ جو بھی فرمان جاری ہوا یہ کھولا چیلینج ہے کیا یوگی کو نہیں معلوم ہے کہ ڈردر موڈی ڈی گورنمنٹ چلا رہے ہیں اب ہندو کی سرکار نہیں ہے یہ یوگی کو پتا ہے نا یہ بیسیک یہ مجھے لگتا ہے جو ٹارگیٹ کیا ہے یوگی جی نے چنوٹی سیدھے طور پر موڈی اشاہ کے سامنے ہے یہ بلکل تال ٹھوکنے کی موڈ میں ہے بلکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیے تو اور یوگی کو سیدھے طور پر ایک نیا برانڈ جو ایک اور زیادہ فائر برانڈ چہرہ جو یوگی کر آئے وہ اس کو اس ثابت کرنا ہے اور موڈی جی کو کنارے اور امیت شایب کو اس طرح سے لگانا ہے یہ پورا کھیل چل رہا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یوگی جی کو ہٹایا جا سکتا ہے بلکتہ ہی نہیں ہٹا جا سکتے آشانی کے حالان کی ابھی اس میں شہمات کا گیم تو چل رہا ہے شہمات کا پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہمات کا چیس پر بسات بچھی ہے مورے چلے جا رہے ہیں شہمات کا گیم ہے اور ایک چیز اور ڈاک صاحب نے بڑی بات کہی پروفیسر روی کان جی نے انہوں نے کہا یہ یوگی کو فون کر کہیں کہ آدیش واپس لو تو موڈی بھی سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے راجنات سے فون کروائیں یوگی آدیت ناد کو یا موہن بھاگ 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 بتائے گا ایک چیز بتائیے آج میں دیکھ رہا تھا کہ امیت شاہ ممبئی میں تھے اور ممبئی میں وہ مہاراست میں بی جی پی کے کارکرطاؤں کی بیٹھک لے رہے تھے اور وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھئے اب کرو اور مرو کی ستھیتی ہے ہم کو کسی بھی قیمت پر چاہے کچھ ہو جائے ہم کو کسی بھی قیمت پر مہاراست ویدھان صبح کا ہریانہ کو لے کر اگر مہاراست ہاتھ سے نکل گیا اثار تو پھر یہ امیشہ موڈی کی کیا استhti کمجور ہو جائے گی یہ بہت غیق ہو جائیں گے اور ان پر وکرم بیتال کی طرح نتیش اور نائیڈو ان کی پیٹ پر چڑ جائیں گے اور ان کی چھاتی پر سیوگی ڈل ہوں گے مون ڈل لیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ستھتی خراب ہو سکتی نومبر کے مکھے دھارہ کا جو مرات سنٹیمنٹ جس دھارہ کو بالا صاحب ڈل ریپر جن کرتے تھے ان کے جو پر سنگی ہیں ان کے پتر ڈل 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 بہت زیادہ مسکلیں نہیں ہیں جب کی جو سرکار بنی ہے بی جی پی اور سنگی سنگی سامن کی وہاں سمسی سامن کا امبار ہے کینچہ تانی ہے برچو سکتی لڑائی ہے جوتم پیجار ہے اجید پوار کو بہار کرو یہ سب بھول کر کے ڈیمانڈ ہو رہی ہے پوار کا کوئی پولٹیکل لوگ سنگی رہ نہیں کہ یہ بھگدل مطیب ہے جید پوار کے لوگ جا رہے ہیں سرن میں سرد پوار سوال یہ ہے کہ اگر یہ ستھیتی آگے رہی تین مہینے تک اور امیشہ 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 نہیں کر پائے اور مہاراست ہاتھ سے نکل گیا ہریانہ ہاتھ سے نکل گیا تو سمرد راج مانا جاتا ہے ڈلی میں ریلیا کرنے کے لئے سب سے زیادہ لوگ ہریانہ سے آتے ہیں اور ایک بڑی سٹنٹ ہے ہریانہ مجی پی گورنمنٹ ہے اور ادھر صدور پسیم مہاراست جیسا راج اگر آپ کی ہاتھ سے سکتا ہے بمبائی جیسا جگہ آپ کی ہاتھ سکتی ہے جو کامرشل کپیٹل گنی جاتی ہے بھارت کی جی جو ایک روز جو میسیج جائے گا وہ میسیج جائے گا کی اب آپ کو اپ کی اگر شروع ہو چکی ڈو سو چالیس آنے کے بعد اب جو ہے وہ ایک مدھیانتر ہوتا نا پکچر چلتے تو بیچ میں نا شروع ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مہاراشت کا چناؤ ہے اس میں موڈی سرکار کی کپٹان بسا ہوا ہے اس لیے سنسط سامنے ہے آپ کو بپکسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھا کرنی ہے سنسط میں ایک خور کر دکھنا ہے اس کو چھوڑ سرکار گرائی اور لوگ سبھا چناؤ میں کیا نتیجہ نکلا آپ کے 48 میں سے 30 دیں ملی آپ ساری جگہ آپ ہار چکے اور وہاں جو بیران سبھا میں لوگ سبھا چناؤ کے جو نتیجہ کو بیران سبھا میں کنور کریں گے تو ایسا کون سا جادو کی چھڑی سنپیتی ویب جو ہے یہ ادھا تھاکرے کے پکس میں بہ رہی ہے تو ادھا تھاکرے کے خلاف آپ چہرہ کون سا ہے کوئی چہرہ آپ کے پاہ ہے نہیں تو میرا یہ سیدھا سا آقلن ہے کہ تین راجیہ حریانہ مہاراستہ اور جھارکھن ان تین راجیوں کے چناؤں کے بعد اصلی اینڈی اے اصلی بکھرا شروع ہوگا اگر بی جے پی یہاں ہارتی ہے جس کی زیادہ سمبھاؤن ہیں تو سرکار کا بہت جبردست انیلیسز پہلے آپ نے کہا کہ مہاراست ویک کیوں ہے ہریانہ کیوں ویک ہے بی جے پی کے لئے اور دوسرا آپ پہ کہ ان چناؤں کی اگر بی جے پی پی پراجت ہوتی ہے جس کی آشنکہ ہے وہیں سے بکھراو شروع ہو جائے گا موڈی سرکار کا ڈاک سب سوال سمیں بہت کم ہے سنشیب پہ جانا چاہتا ہوں کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ موڈی جی اس سرکار کو پانچ سال نہیں کھیچ پائیں گے حالان کہ سپنے وہ دوہزار سیتالیس کے دیکھ رہے ہیں اور آج بھی امیش شاہ نے مہاراست میں کہا کہ اگلے تیس سال تک ہم ہیں ہم تیس سال تک اگلے کہیں نہیں جانے والے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نومبر میں چناؤ ہارے جو اس تک آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سیوگی دل ان کی چھاتی پر چڑے جا رہے ہیں موڈی اور امیشہ کی اگر نومبر میں ہارے تو کیا آپ کو لگتا ہے موڈی پانچ سال پورا نہیں کر پائیں گے آپ پانچ مہینے کو آپ دیکھ پانچ مہینے نومبر میں ہو رہے ہیں اور ان پانچ مہینوں کے بعد کیا صورت ہوگی کیا اس کو دیکھے گا اور اب ہی سے وہ چیزیں دکھنے لگیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو بہت بھوش بانی کی طور پر دیکھ رہے ہوں سامنے دکھ نائیڈو صاحب کی اسپیشل پیکج کیا کہہ رہا ہے یہ ساری پرشتیاں ایسی ہیں کہ جس میں نریندر بودی کی جو چال ہے وہ اعرود وں پانچ مہینہ کاٹنا مشکل ہوگا اگر نومبر میں یہ چناؤ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ایک last line میں جواب آپ کو لگتا ہے کہ چار جون کے بعد لکھیڑا صاحب جو سب سے important date موڈی جی کے بجٹ ستر میں ایک سخت بیپکس 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 میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے مدد بیپکس نے ایڈنٹیف کر دیئے وہ تو آنے مالے اس کے لئے تین مینے کا انتجا رہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کاؤ ڈاؤن شروع ہو جائے اور میں جس رسے پورے دیس کی راجنیتی چل لئی ہے ڈی کے بھیتر کی اٹھا پٹک چل لئی ہے گزرات لاؤوی کے خلاب ایک جوانا مکھی اندر بھٹک رہا ہے بھڑک رہا ہے اس سے اس دیس میں مدھیا ودی چناؤ دو جار چھبیس کے ڈیڈ لائن میں نے چھکا آئی چھکا مجھے پروگرام کو جی ویرام دینا پڑے گا چھوڑیے نومبر میں دیس بھوش رانی کر دی مدھی ودی چناؤ ہوگا پانس سال پورا نہیں کریں گے لکش اس طرح کے دکھ رہے ہیں اس طرح کے سمٹمز دیکھ رہے ہیں مودی سرکار میں یا ڈی اے کی سرکار میں لکھیڑا صاحب نے آج کہا اور میں لکھیڑا صاحب کا اس لئے عزت کرتا ہوں اترام کرتا ہوں کیونکہ بھائی انیس سو اٹھاسی سے اب تک لگاتار ریپورٹنگ کر رہے ہیں لوگ سبا کی ان کا کہنا ہے کہ مدی ودی چناؤں ہو سکتے ہیں مٹم پول ہو سکتے ہیں یہ سرکار کبھی بھی بکھر سکتی ہے اس طرح کے لکشن دیکھ رہے ہیں ڈی اے کے باہر اور ڈی اے کے دیکھ آج پروفیسر ربی کان صاحب آپ کئی دن کے بعد آئے اور لکھیڑا صاحب آپ آئے سنڈے کے دن آئے اور آپ نے بیباکی سے چیزوں کو رکھا ہے بہت بولڈلی آپ نے چیزوں کو پریجنٹ کیا ہے کیمرے کے سامنے اور سمجھانے کی بھی کوشش کری ہے ایک لائن ہی بس میں کہوں گا کہ days are not good اچھے دن مودی اور شاکلے اب نہیں لکھ رہے آس پاس کہیں پر اور ہر دن ایک چنوٹی ان کے لئے لے کر آ رہی ہے لکھڑا صاحب آپ کا پروفیسر ربی کان صاحب آپ کا آپ نے سمجھ نکالا ہمارے دوستوں کے لئے درشکوں کے لئے بہت بہت شکریہ thank you so much on behalf of my friends thank you so much sir